میں credibility ہے وہ ایک knowledge اور information سے بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے سسٹم میں بھی یہ اثر اور اپنا وقار رکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ بالکل سامنے آئے گا دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ بڑے اچھے suggestions دیئے کچھ ایسے اقدامات جس کے ذریعے افغانستان میں جو اس وقت services improve کرنے کی ضرورت ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کے راستے بھی انہوں نے کچھ ہمیں suggest کی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس میں بالکل ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس میں کچھ کا تعلق جو ہسپتال خاصتہ پر جو پاکستان کی مدد سے اوریجنلی ہسپتال بنیں ان کی بہتری ان کے بہتر function ہونے کے لیے ان کے equipment کے لیے ان کے staff کے لیے جو بھی کوششیں کرنی ہیں وہ ہم انشاءاللہ مل کے ان کے ساتھ کریں گے اور اس کے علاوہ کینسر سرطان کے جو کیئر اور اس کی treatment کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے اس میں بھی ہم نے کچھ خیالات discuss کی ہیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکے کیونکہ یہ بڑا تکلیف کے ہے کہ مریض وہاں سے چلتا ہے اور آتا ہے اور پتہ نہیں کئی مہینے جو ہے وہ کینسر کا علاج جیسے چلتا ہے تو اس میں وہ تکلیف انہیں اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے لیے کچھ آسانی ہیں تاکہ بہت سارا علاج جو ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مکمل علاج جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہو سکے گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تعلیم کے میار سے تعلیم کے معاملات میں میڈیکل جو تعلیم ہے خاص طور پر پوسٹ ریجوئٹ جو تعلیم ہے اس میں بہت سارے افغانستان کے اندر کنسلٹن موجود ہیں جو پوسٹ ریجوئٹ کوالیفائیڈ ہیں اور ان میں بیشتر تعداد جو ہے وہ پاکستانی اداروں سے ٹرین ہیں لیکن اہام چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑے اور افغانستان کے اندر جو ڈاکٹر صاحبانہ اور خواتین ہیں ڈاکٹرز گری ڈاکٹرز وہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور سپیشلٹیز میں اور ان ایریاز میں تعلیم حاصل کر سکے تاکہ جا کے وہ اپنے لوگوں کی موثر خدمت کر سکیں تو ان بہت سارے معاملات کے اوپر گفتگو ہی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر سے شکر گزار ہوں ڈاک صاحب آپ کا آپ کی موجودگی کا آپ کے ساتھ مل کے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایک انتہائی پیشنٹ شخص جو اپنا کام جانتا بھی ہے اور اس کو کرنے کے لیے کوشن ہے تو اللہ آپ کو اس میں آپ کی مشن میں کامیابی دیام ہیں بہت شکریہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں تخریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے کوشن ہے